حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں پرندوں چیونٹیوں اور کیرے مکونوں کو دانہ ڈالنے والے شخص کو اللہ کی طرف سے تین انام ملتے ہیں پہلا انام ایسے شخص کے گھر میں فاقہ نہیں آتا جو شخص کیروں کو دانہ ڈالتا ہے جو شخص پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے جانوروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے ایسے شخص کے گھر میں غربت نہیں آتی فاقہ نہیں آتا جس طرح انسان کو انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا عجر و ثواب ملتا ہے سیم اسی طرح پرندوں کو دانہ ڈالنے کا بھی عجر و ثواب ملتا ہے جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی عجر و ثواب ملتا ہے جانوروں کو پانی پلانے کا بھی ویسے ہی عجر و ثواب ملتا ہے جس طرح انسان کسی پیاسے انسان کو پانی پلاتا ہے میرے کریم نبی نے ایک گنہگار شخص کا واقعہ سنایا میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم سے پہلی امتوں میں سے ایک گنہگار تھا بدکار تھا سیاہگار تھا وہ سفر کو جا رہا تھا کافی سفر تیہ کرنے کے بعد اس کے پاس پانی ختم ہو گیا تین دن وہ بچارہ پیاسا رہا تین دن کا بندہ پیاسا ہو بتاؤ اس کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہوگی اسے شدید پیاس لگی ہوئی تھی کافی بھاگ دور کرنے کے بعد کافی تلاشی کے بعد اسے ایک کونہ ملا کونہ کے اندر اس نے جھانک کر دیکھا پانی تو ہے مگر بہت نیچے بڑی مشکل سے وہ کونہ کے اندر گیا پانی پیا پانی پی کر بہر نکلا ہی تھا کہ اس نے دیکھا ایک پیاسا کتہ ہے جو بچارہ کیچڑ چاٹ رہا گندی کیچڑ چاٹ رہا ایک گنہگار شخص اس نے دل میں سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی تھی جس طرح میں پیاس سے تڑپ رہا تھا یہ کتہ بھی ایسے ہی تڑپ رہا ہوگا اب اس گنہگار شخص نے کیا کیا اللہ تعالیٰ جب کرم کرنے پی آتا ہے نا پھر کوئی نہ کوئی بہانہ نکال ہی لیتا ہے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی لیتا ہے اس گنہگار شخص نے کیا کیا پھر گیا کونہ کے اندر پڑی ہی مشکل سے کونہ کے اندر گیا پانی تک پہنچا اپنے موزے کو پانی سے بھرا دانتوں سے پکڑ کر کونے سے بہت نکلا اس پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا یہ گنہگار شخص مر گیا فوت ہو گیا مرنے کے بعد خواب میں کسی دیکھنے والی نے دیکھا کہ یہ گنہگار شخص یہ پیاسا شخص جنت میں ٹہل رہا دیکھنے والی نے حیرانی کے عالم میں گمسم ہو کر پوچھا میاں تو تو گنہگار تھا بدکار تھا تیرا ٹھکانہ تو جہنم میں ہونا چاہیے تھا تو جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے اس نے کہا چپ کر اب میں جہنمی نہیں ہوں الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا ہے میں تو جنتی ہوں اس شخص نے کہا آخر کونسا ایسا تو نے نیک عمل کیا تھا کہا زندگی میں اور تو کوئی عمل نہیں کیے تھے بس مرنے سے پہلے پہلے ایک عمل ایسا کیا تھا وہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہے میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے وہ کونسا نیک عمل تھا کہ میں نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا سبحانہ آپ اندازت تو لگائیں اگر ایک گنہگار انسان بدکار انسان سیاکار انسان خطاکار انسان ڈوبا ہوا زلیل انسان اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلائے تو میرا اللہ اس پیاسے کتے کا حیاء کر کے گنہگار کو بخش دیتا ہے اس بات کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں مخلوق خدا کے ساتھ جو شخص انسانوں کی خدمت کرتا ہے پیاسے انسان کو پانی پلاتا ہے بھوکے کو روٹی کھلاتا ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا عجر دیتا ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر کتنا راجی ہوگا میں تو بات بات پہ کہتا ہوں صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں کسی کی خدمت پہنچاتی جہاں غریب کو دی روٹی پہنچاتی ضرورت مند کی ضرورت پورے کرنے والی عادت پہنچاتی عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی میرے کریم نبی نے فرمایا فرمایا بس وہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ پیاسے کتے کا حیاء کر کے میرے اللہ نے اس گنہگار کے تمام گناہوں کو بخش دیا اب ایک دوسری حدیث میں تصویر کا دوسرا رخ بیان کرتے ہوئے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک خاتون تھی جو خود کو اللہ کے سامنے بڑی ہی مقبول ترین خاتون سمجھ دی تھی دیگر عورتیں بھی یہی سمجھ دی تھی کہ یہ اللہ کی نیک ہے ولیہ ہے اس خاتون نے گھر میں بلی پال رکھی تھی بلی کو گھر میں باند رکھا تھا وہ کم بخت اس بلی کی خوراٹ کا بندو بست نہ کر سکی اسے بھول گیا کہ میرے گھر میں بلی بھی بندی ہوئی ہے حتیٰ کہ وہ بلی پیاسی اور بھوکی مر گئی یہ عمل میرے اللہ کو اتنانا پسند تھا اتنانا پسند تھا کہ مرنے کے بعد میرے اللہ نے اس خاتون کے تمام نیکیوں کو اس کے موں پر مار دیا اس بلی کے مرنے کی جرم کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک گنہگار شخص تھا وہ فوت ہو گیا اس کے عزیز و اقارب نے اس کو غسل دیا جنادہ پڑھا اس کی تدفین کی تدفین کرنے کے بعد سارے گھر آئے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص قبر کے اندر خوشحال بیٹا ہوا ہے جیسا کہ میرے نبی نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر یہاں نجات مل گئی تو بات کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے اگر یہاں نجات نہ ملی تو بات کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے قبر سے نجات پا کر وہ شخص خوشحال قبر کے اندر بیٹا ہے دیکھنے والے نے کہا اوہ گنہگار ہے تو تو گنہگار تھا تو تو روٹا نظر آتا تو خوشحال کیوں بیٹھائے کہا میرے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل تھی الحمدللہ اس منزل میں تو میں کامیاب ہوا اس طرح قبر سے مجھے کامیابی ملی ہے آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا اس نے کہا آخر کون سے ایسا نیک عمل کیا تو نے اس نے کہا میں نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا میری اولاد نے عزیز و اقارب نے جب مجھے دفن کیا میری تجفین کے بعد میری اوپر مٹی ڈالی خاک انڈھیلنے کے بعد میرے ایک بچے نے گندم اناج کے کچھ دانے اٹھائے میری قبر کے اوپر پھینک دیئے گندم اناج کے کچھ دانے اٹھائے میری قبر کے اوپر پھینک دیئے اور سارے واپسی کی طرف چال دیئے پرندے آئے ایک ایک دانہ اٹھا کر چلے گئے ان میں سے ایک پرندہ ایسا تھا جو سخت بھوکا تھا اس پرندے نے ایک دانہ اٹھایا موہ میں لیا یہ کہتے ہوئے اڑ کر چلا گیا مالک جس مقصد کے لیے لوگوں نے یہاں دانے پھینکے ہیں ان کا وہ مقصد پورا فرما جبکہ میرے بچے نے اس مقصد کے لیے میری قبر کے اوپر دانے ڈالے تھے کہ چریند پرند کیڑے مکوڑے کھائیں گے اور یہ میرے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے باپ کو بخش دے گا میرے نام پر میرے بیٹے نے بھوکے پرندے کو ایک دانہ ڈالا ہے بس اس دانے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر سے نجات دلائی اللہ نے مجھے قبر کے عذاب سے بچا لیا ہے ایک دانے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر کی کیڑوں سے بچا لیا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں پرندوں چریندوں اور کیرے مکونوں کو دانہ ڈالنے والے شخص کو اللہ کی طرف سے تین انعام ملتے ہیں نمبر ایک اس کے گھر میں فاقہ نہیں آتا اس کے گھر میں غربت نہیں آتی غربت کے جنازے نکل جاتے ہیں امیری عروج پر آ جاتی ہے نمبر دو ایسے شخص کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے نمبر تین حلال رزق ایسے بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتا ہے